تم کی آدھر آدھر رات کو پانچ بجے میری بہن اور میرے ماں گندہ پوئی ہے میری والدہ کے ساتھ میری بہن اقواہ ہوئی ہے جس کی شادی سلامت علی لاکھوں سے ہوئی تھی ہیدر آباد میٹ سٹی گیسٹ ہاؤس سے رات کے ساڑھے پانچ بجے ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ اگر میں بھی کچھ ہوتا ہے یا میری بہنوں کو کوئی بھی مقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف سلامت علی لاکھ ہوئی جو کہ میرے پرخواست میں رہتا ہے میرا شہر کیونکہ مجھے وہ مسلسل دھنکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہاری ماں کو مار دوں گا تمہاری بہنوں کو مار دوں گا یا تو میں نقصان پر جاؤں گا تو میری ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ اگر مجھے یا میری بہنوں کو کسی کو بھی کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف سلامت علی لاکھ ہوئی میری ماں بہن جو کہ اگواہ ہو چکی ہیں انہوں کو ہمارے سامنے لیا جائے انہوں کو محفوظ کیا جائے اور وہ انہوں کو بچایا جائے اور ہماری چاروں کی جان کو خطرہ آئے ہمیں نہیں پتا کہ میں اگلی بار کچھ کہنے کے لیے آ سکوں نہ آ سکوں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری بہنوں میری ماں اور میری بہن جو اگواہ ہوئی ہیں اس کا صرف اور صرف ذمہ دار سلامت علی لاکو ہے جو کہ میرپور خاص کا بدنامی گنڈا ہے اس نے کیا ہے صرف ایک کیس لینے کے لیے کل ہماری پیشی ہے اور ہم پیشی پر نہیں جا سکتے ہم کیسے جائے کیونکہ میری بہن اور میری ماں کے اگواہ ہو چکی ہیں تو میری یہ یہ کہ ہمیں بھی پناہ دی جائے ہمیں بھی تو انصاف دیا جائے ہم کہاں مانگے فلس ڈی ایس بھی ہر جگہ ہم نے کوشش کر لی سب انہوں کے ساتھ پیسے دیئے ہوئے اور ملے ہوئے بس ہمیں ہماری ماں اور ہماری بہن چاہیے ہو جہاں کہیں بھی ہمیں کچھ نہیں پتا ان کو اگواہ کیے گئے وہ ہمارے سامنے لائے اور ہم چاروں جو ہیں ہمار ہماری بھی حفاظت کا خیال کیا جائے